اسلام علیکم دوستو دوستو آج میں ہیدر وائز ڈو پائنٹ او پر ایک ایسی دلچسپ کہانی لائے ہوں جسے آپ سن کر ضرور پسند کریں گے یہ ایک ایسے نوجوان کی کہانی ہے جو ایک بدرو کے چونگل میں پھنس جاتا ہے نہائید دلچسپ کہانی امید ہے کہ آپ کو پہلی کہانیوں کی طرح یہ بھی بہت پسند آئے گی کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنے اور ساتھ ہی گنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ اسی طرح کی اگلی آنے والی اچھے اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں شکریہ پیش خدمت ہے کہانی بدرو کا پہلا حصہ آج پھر میں نے خواب دیکھا تھا یہ خواب میں خود تخلیق کرتا تھا انسان جب اپنی جدوجہد سے تھک جاتا ہے تو پھر خوابوں کی آغوش میں پناہ لیتا ہے یہ خواب اس کا سرمایہ ہوتی ہیں اگر اسے ان خوابوں کا سارا ابھی حاصل نہ ہو تو پتہ نہیں زندگی کیسے گزرے لوگوں کے سوچنے کا انداز مختلف ہوتا ہے کم از کم میں تو یہی سوچتا ہوں کہ نہ آسودہ خواہشوں کی تکمیل اگر کسی طور ممکن نہ رہے تو خواب انمول سرمایہ ہوتے ہیں میرا نام جلیس ہے ماں کا ایک لوتا بیٹا تھا باپ کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا ماں نے اپنے انمول سرمایے کو اپنی آرزوں کے مطابق پروان چڑھانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی ایک افلاس زدہ علاقے میں ایک بہت ہی چھوٹا سا گھر تھا ہمارا بس ایک کمرہ مختصر سا سہن جس میں صرف ایک غسر خانے کی گنجائش نکل سکتی تھی باورشی خانہ موبائل تھا اور ضرورت پر منتقل ہوتا رہتا تھا یعنی سہن بھی باورشی خانے کے طور پر استعمال ہو سکتا تھا بارش ہو تو باورشی خانہ باسانی کمرے میں لے جائے جا سکتا تھا خاص طور سے سردیوں میں تو وہ ہوتا ہی کمرے میں تھا وغیرہ وغیرہ مگر یہ اس وقت تک کی بات تھی جب ماں زندہ تھی ہاں ماں بھی مر چکی تھی اور ایسا اس وقت ہوا تھا جب میرا بی قوم کا نتیجہ نکلا تھا میں نے بالکل فلمی انداز میں گھر کے دروازے سے اندر داخل ہو کر کہا تھا ماں میں پاس ہو گیا ماں آج تمہارے خوابوں کی تکمیل ہو گئی دیکھو ذرا اخبار میں چھپے ہو اس رول نمبر نے تمہارے بیٹے کو اسی وقت اندر کے کمرے سے خالا ممتاز نکلی ان کے رخصار آنسوں سے تر تھے میں حیران رہ گیا کیا بات ہے خالا اماں کہاں ہے میں نے حیرت سے کہا تم پاس ہو گئے ہو خالا ممتاز نے پوچھا اماں کہاں ہے خالا میں نے کہا خالا ممتاز ایک لمحے کے لیے رکی پھر روتی ہوئی سہن کے دروازے سے باہر نکل گئی میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا میں پاگنوں کی طرح کمرے میں داخل ہو گیا ماں بسر پر پڑی ہوئی تھی اور اس کا چہرہ چادر سے ڈھکا ہوا تھا میرے رونٹے کھڑے ہو گئے لرستے ہاتھوں سے میں نے ماں کے چہرے سے چادر ہٹائی اس کی آنکھیں تھوڑی سی کھولی ہوئی تھی نہ جانے کیوں شاید وہ میری ایک جھلک دیکھنا چاہتی تھی ماں میں نے اسے پکارا میں پاس ہو گیا ہوں خالو ریاض کی آواز اپری مگر کیوں خالو کیوں آخر کیوں کوئی یہ سوال کر سکتا ہے بیٹے میں کر رہا ہوں خالو کیوں مر گئی میری ماں اس کا جواب تمہارے خالو نہیں دے سکتے بیٹے میں تمہیں بتا سکتی ہوں خالہ ممتاز نے اندر آ کر کہا بتائیے خالہ میں نے ہاپ دے وہ کہا انہیں کینسر تھا ماں کیا کہہ رہی ہیں آپ خالہ ممتاز جب وہ اس دنیا میں ہی نہ رہی اس کی دلائی ہوئی قسمیں بھی ختم ہو گئیں اب تمہیں بتائے دیتی ہوں وہ بیمار تو رہتی تھی ہاں خالہ میں انہیں سرکاری ہسپتال لے گئی تھی آپ ہاں بیٹا تو پھر خالہ میں نے آنسو بھاتے ہوئے کہا ڈاکٹر نے انہیں اچھی طرح دیکھا تھا پھر اس کے بعد ڈاکٹر نے مجھے الگ لے جا کر کہا کہ بی بی آپ کے ساتھ کوئی مرد نہیں ہے میں نے منع کیا تو وہ بولا کہ آپ ان کی کون ہیں میں نے بتایا کہ بہن ہوں بڑی مشکل سے ڈاکٹر نے مجھ سے یہ کہا کہ ان کی حالت تو بہت خراب ہے انہیں کینسر ہے میں نے تو اسے چھپایا تھا لیکن وہ بہت ذہین تھی فوراں سمجھ گئی مجھے بڑی قسمیں دی اور مجھ سے پوچھا کہ ڈاکٹر کیا کہتا ہے میں نے یہی بتایا کہ کوئی ایسی خاص بات نہیں تو وہ ہنس کر بولی کہ میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتی چاہے کتنے بھی کوشش کروں پھر اس نے مجھے اپنی جان کی قسم دی اور کہا کہ مجھے بتاؤ تو سیئی کہ کیا بات ہے ایک بات کہتی ہوں اور یقین رکھتی ہوں اس بات پر کہ تجھ سے جو کہوں گی تو مان لے گی میں نے اس کی قسم پر اس سے وعدہ کیا تو وہ بولی کہ ساری دنیا کو معلوم ہو جائے لیکن بس میرے بیٹے کو یہ بات معلوم نہ ہو اس کی پڑھائی ادھوری رہ جائے گی جب میں نے اس سے کہا کہ فیروزہ علاج کرانا تو ضروری ہے تو وہ بولی کہ سرکاری ڈاکٹر سے جو بھی دوائی مل جائے گی وہ لے لیا کریں گے اور جب جلیس اپنا امتحان مکمل کر لے گا تو پھر اس سے یہ بات بتا دیں گے اس نے مجھ سے بڑی سختی سے کہا تھا کہ اگر میں نے اس کی بات کی پابندی نہ کی تو میرے اور اس کے تعلقات خراب ہو جائیں گے بیٹے میں نے اس کا مان رکھا اور تمہیں نہیں بتایا جب تمہاری مان نے تمہیں نہیں بتایا تو میں کیا بتاتی دھد تیرے کی سارا پروگرام چوپٹ ہو گیا خالہ اب کیا رہ گیا کوئی فائدہ ہی نہیں اب کیا کریں گے نوکٹی وغیرہ کر کے دل میں تو یہ سوچا تھا کہ ساری زندگی ماں نے محنت کی ہے اس کی محنت کا ایک ایک کرس اکائیں گے اسے راج کرا دیں گے مگر خالہ نہیں تھا تقدیر میں نہ اس کی میں نہ ہماری میں ارے وہ تو کوئی وسیعت بھی نہیں کر کے گئی کچھ تو کہہ جاتی میرے لیے صحیح ہے میں نے جو کچھ بھی تو کیا ہے وہ ٹھیک نہیں تھا چلو جانے دو خالہ جانے دو ٹھیک ہے اممہ پھر اس کے بعد ماں کی تدفین ہو گئی میں اچھی طرح جانتا تھا کہ اب اس کے بعد میرا اس کائنات میں کوئی نہیں ہے اور میں تنہا رہ گیا ہوں بعد کے مسائل بھی بے شمار تھے طبیعت پر ایک شدید بوشتاری ہو گیا تھا کوئی کام کرنے کو دل بھی نہیں چاہتا تھا گھر میں تنہا پڑا رہتا تھا پھر ایک اور مشکلہ بڑی کچھ لوگوں نے مجھ سے ملاقات کی محلے پڑوس کے لوگ تھے اس میں رحمت علی دایا بھی تھے رحمت علی دایا ہم پر بہت مہربان تھے بلکہ کتنی ہی مرتبہ میں نے ماں کو ان کے گھر آتے جاتے دیکھا تھا اور جب وہ ان کے گھر سے آتی تھی تو گھر کے حالات خاص سے بہتر ہو جائے کرتے تھے رحمت علی دایا نے مجھے بتایا جلیس میان دیکھو دیکھو بیٹے برا نہیں ماننا بات اصل میں یہ ہے کہ میں بھی ریٹائرڈ آدمی ہوں تین تین بیٹیوں کا بوجھ سر پر سوار ہے اصل میں فیروزہ بہن مرہوہ نے تھوڑے تھوڑے کر کے مجھ سے بہت سی بڑی رقمیں لی ہیں بحالت مجبوری کاغذات پر بھی دستخط کرانے پڑے ہیں مجھے یہ گھر انہوں نے آخری بار مجھ سے سوا دو لاکھ روپے کے لیے رہن رکھ دیا تھا اور آپ تقریباً یہ سمجھ لو کہ کوئی چار لاکھ بیس ہزار روپے تمہارے اوپر کرسیں میں بھی اگر یہ بوجھ اٹھا سکتا تو تم سے کبھی بات نہ کہتا لیکن بیٹے اس گھر کی مالیت دھائی پونے تین لاکھ سے زیادہ نہیں یہ تمام کاغذات موجود ہیں گواہی میں ریاض صاحب اور دوسرے کچھ افراد بھی ہیں اگر تمہیں شبہ ہو تو ان سے تصدیق کر سکتے ہو میں نے لپروئی سے یہ تمام الفاظ سنے پھر میں نے آہزہ سے کہا نہیں ماں کے نام پر آپ نے جو بات کہہ دی ہے رحمت علیت آیا بھلا اس میں شک و شبہ کی گنجائش ہے اور اچھا ہی ہوا ویسے بھی اس گھر میں اب میرا اکلمے کو دل نہیں لگتا یہ گھر اب آپ کے حوالے ساز و سامان اول تو اس میں اب کچھ ہے نہیں اور جو کچھ بھی ہے مزاک ہی لگتا ہے لیکن پھر بھی یہی ہے میرے پاس حساب کتاب لگا کر رکھ لیجئے گا جو اس میں سے بنے وہ اس میں سے لے لیجئے اور جو باقی بچ جائے اسے یا تو معاف کر دیجئے گا یا پھر حساب میں رکھ لیں تقدیر نے اگر پھر موقع دیا تو آپ کو واپس کر دوں گا رحمت علی تایہ اب خاموش ہو گئے پھر انہوں نے کہا ایسا کرو بیٹے تم ان کاغذات پر دست کر دو میں گھر اپنی تحویل میں لے لیتا ہوں اور اسے فروخت کر کے جو بھی مل جائے وہ اپنے حساب میں جمع کیے لیتا ہوں جہاں تک تمہارا تعلق ہے تو باہر کی بیٹھک میں تمہیں دے سکتا ہوں وہاں آرام سے رہو بہت پرانے تعلقات ہیں ہمارے جو خدمت بھی ہم سے ہو سکے کہ ہم کر لیں گے دیکھا جائے گا تایا بات رات کو سونے کی ہے نا تو آپ یقین کریں شہر کے فٹ پاتھوں پر پارکوں میں لاتادات لوگ مزے سے پاؤں پھیلا کر سوتے ہیں انہی خوش نصیبوں میں سے ایک میں بھی ہوں یعنی یہ کہ نہ کوئی جھگڑا نہ کوئی پریشانی اگر کوئی چیز رکھنے کے لیے ہوگی تو میں آپ کے پاس رکھوا دوں گا مکان دکان کے جن کا عضاعت پر آپ دل چاہے دسخت کرالیں بعد میں مجھے حساب بتا دیں جو بچے کا کوشش کروں گا کہ آپ کو ادا کر دوں نہ کر سکوں گا تو دس بیس پچاس گالیاں سنا کر بس ماف کر دیجئے گا کیا کہا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اور رحمت علی تایا خاموش ہو گئے پھر انہوں نے کہا خیر جانے تو میں تمہیں کہیں نہیں دوں گا بس تم ایسا کرو بیٹے ذہن سے یہ بوجھ جھٹکنے کی کوشش کرو اور یہ بات بھی بلکل سچ ہے کہ تنہا گھر میں ماں بہت یاد آئے گی بہتر ہے کہ تم یہاں میرے پاس آرام سے رہو تمہاری تائی ہیں بچیاں ہیں سب تمہاری خدمت کریں گی اس سے پہلے ایک دو بار میں نے امہ کی زبانی سنا تھا کہ رحمت علی تایا اپنی کسی ایک بیٹی سے میری شادی کرنا چاہتے ہیں پسند ماں پر چھوڑ دی گئی تھی تینوں بیٹیاں ہی جوان تھی جوان بیٹیوں کے باپ کی بیبسی کو میں سمجھتا تھا اور مجھے یہ اندازت تھا کہ رحمت علی تایا ایک شریف آدمی ہے ایک شریف آدمی شرافت سے اگر کسی کے بارے میں سوچ رہا ہو تو ایسی کوئی بری بات تو نہیں ہے لیکن ظاہر ہے میرے لئے تو اب یہ کھیلی ختم ہو گیا تھا میں بھلا شادی وادی کیسے کر سکتا تھا نہ نوکری نہ چاکری اب تو گھر بھی ہاتھ سے نکل گیا تھا بھی کام کی ایک ڈگری ہاتھ آ گئی تھی بس بھلا وہ کس اوقات کی ساری باتیں اپنی جگہ لیکن آگے کے سارے منصوبے فیل ہو گئے تھے دل میں تو یہی سوچا تھا کہ کوئی بڑا کام کر کے دکھاؤں گا ماں کی ساری زندگی کی الجن ختم کر دوں گا بڑی محنت کی تھی انہوں نے میرے لئے لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ انسان کو کچھ سوچنا نہیں چاہیے کسی بھی سلسلے میں اسے حتمی طور پر یہ فیصلہ نہ کر لینا چاہیے کہ وہ جو کچھ سوچ رہا ہے وہی حرفے آخر ہے اور وہ سب کچھ ہو جائے گا جو اس کی خواہش ہے بس اس سے زیادہ ہماکت کی بات اور کوئی نہیں ہوتی وقت کا ہر لمحہ انسان کی پہنچ سے باہر ہے اور وہ صرف اتنا ہی سوچ سکتا ہے جتنا اس کی اوقات میں ہو میں نے ہی غلط کیا تھا جو خواہ مخواہی فضول باتیں سوچ لی تھی غرض یہ کہ اس طرح میں نے زندگی کی پہلی رات گھر سے باہر گزاری بہت سی جگہوں کو دیکھ شکا تھا بہت سی ایسی جگہیں معلوم تھی چنانچہ خاموشی سے گھر سے باہر نکل گیا اور پھر ایک چھوٹے سے پارک میں رات بسر کی لیکن مچھروں نے جو حال کیا اور پھر قرب و جوار میں سوئی ہوئے لوگ کبھی کسی کی کرہ کانوں تک موچتی تو کبھی کسی کے رونے کی آواز یہ سب وہ تھکے ہوئے اور زندگی سے بیزار لوگ تھے جن کے ساتھ نہ جانے کون کون سی مصیبنیں چمٹی ہوئی تھی میں نے سوچا اگر میں نے ان کے ساتھ وقت گزارا تو میں دیوانہ ہو جاؤں گا بہرحال رات جیسے بھی گزری گزارنے کے بعد گھر واپس آیا پھر بقائدگی کے ساتھ تمام کا حضات وغیرہ جمع کر کے رحمت علی طایہ کو پہنچا دیئے رحمت علی طایہ اس بات پر سخت ناراض ہو رہے تھے کہ میں رات کو کہاں غیب رہا ہوں انہوں نے کہا بیٹے بات اصل میں یہ ہے کہ تھوڑی سی ذمہ داری ہم پر بھی آئید ہوتی ہے باہر آخر کہاں رہو گے تم رات کو کہاں رہو یہ بتاؤ بڑے مزے سے رہا رحمت علی طایہ آپ یقین کریں کوئی پریشانی نہیں ہوئی اور یہ جو سارا چہرہ مچھروں نے سجا رکھا ہے نا اس کے بارے میں کیا کہو گے وہ بس مچھر تو تھے ہمیں ظلیل کر رہے ہو تم خدا نہ کرے طایہ آپ لوگوں کے ساتھ تو میرا بچپن گزرا ہے میری یہ جورت ہو سکتی ہے کہ میں آپ کو ظلیل کرنے کے بارے میں سوچوں تو پھر سنو بیٹھک میں رہو گے اگر یہ بات تم نے نہ مانی تو خدا کی قسم زندگی بھر افسوس کرتا رہوں گا کہ تم نے ہمیں کسی قابل نہیں سمجھا رحمت علی نے کہا رحمت علی طایہ دیکھیں ایک بات کہوں آپ سے ماں کی موت کے بعد دل اس طرح کچھ اداس ہو گیا ہے کہ اس گلی میں داخل ہوتے ہوئے سینہ دکھنے لگتا ہے کچھ عرصہ محلت دے دیجی آپ نے آپ کو سنبھال لوں پھر آپ کے ہر حکم کی تعمیل کروں گا ٹھیک ہے نا مگر جاؤ گے کہا پہلی رات میں نے مچھروں نے یہ حال کر دیا ہے ذرا سے مچھروں سے بھی دوستی ہو جائے ہو سکتا ہے کوئی کام کا مچھر بھی نکل آئے میں نے کہا بہرحال رحمت علی طایہ کی کوئی بات میں نے نہیں مانی تھی لیکن اس جگہ جانے کی دوبارہ حمد نہیں پڑی تھی میں نے سوچا کم از کم جگہ ہی تبدیل ہو جائے اور بھی بہت سی ایسی جگہ ہے شہر میں جہاں لاوارس لوگ ہوا کرتے ہیں پھر خاصی چھان بھی ان کے بعد میں نے ایک جگہ منتخب کی یہ ریلوی سٹیشن کے ایک بینچ تھی یہاں بھی اکثر مسافر سو جایا کرتے تھے بزار یہی لگتا تھا کہ جیسے ٹرین کے انتظار میں ہو لیکن بہرحال وہاں رونک بھی ہوا کرتی تھی رات میں کوئی بھی ریلویل آ گئی تو اچھی خاصی رونک لگ جاتی تھی اور پھر وہی خاموشی میں نے سوچا کہ کم از کم یہ جگہ ان رونے اور کرہنے والوں کے ساتھ رات بزر کرنے سے تو بے انتہا بہتر ہے جب دل چاہے چائے کے دکان پر جاؤ چائے لے لو ہر طرح کے آسانی یہاں موجود تھی بس درہ پیسوں کی آسانی نہیں تھی ہر انسان کو حقیقت پسند ہونا چاہیے میں جانتا تھا کہ ماں نے یہ تمام کرز جو لیا ہے یہ میرے لیے ہی لیا ہے ظاہر سی بات ہے میری تعلیم پر جو اخراجات ہوئے اور ماں انہیں بے دکان خرچ کرتی رہی آخر کہیں نہ کہیں سے تو ان رکمنات کو حاصل کیا گیا ہوگا ادائیگی تو ضروری ہوتی ہے چنانچہ لازمی امر ہے کہ وہ سارے معاملات اسی طرح کیے گئے ہوں چنانچہ اب پیسوں کا تو کہیں مسئلہ نہیں ہے بلکہ ملازمت کے لیے سنجیدی سے کوشش کرنی چاہیے کہیں نہ کہیں سے تو انتظام کرنا پڑے گا میں ان دنوں اسی سوچ میں ڈوبا رہتا تھا اپنے محلے میں جانا ہی چھوڑ دیا تھا فائدہ کیا ساری یادیں محب سے وابستہ تھی بس یہ ریلوی سٹیشن کافی ہے یا پھر ضرورت کی وہ چیزیں جو میں نے خالہ ممتاز یا تایا رحمت علی کے ہاں رکھوا دی تھی یہ میری ڈگریان وغیرہ تھی کچھ کپڑے تھے جو بہرحال میرے لئے ضروری تھے ہاں یہ الگ بات تھی کہ جب بھی وہاں جاتا تایا رحمت علی مجھ سے یہی کہتے بیٹے زیادتی کر رہے ہو تم ہمارے ساتھ میں تایا رحمت علی کی مشکل جانتا تھا مجھے علم تھا کہ ان کے سینے میں کیا زخم پل رہے ہیں تینوں لڑکیاں جوان ہو رہی تھی اور لازمی بات ہے کہ ایسے گھروں میں جہاں غربت اور بیچارگی ہو رشتے نہیں آیا کرتے تاہم پہلی بات تو یہ ہے کہ ان لڑکیوں سے میرا بچپن کا رابطہ رہا تھا اور میرے ذہن میں ہمیشہ ان کے لئے بہنوں جیسا تصور رہا تھا ان میں سے کسی ایک کو اپنے زندگی کا ساتھی منتخب کرنا میرے لئے انتہائی مشکل کام تھا اس انداز میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا ہاں دل میں یہ آرزو تھی کہ اگر کوئی موقع ملا تو تایا رحمت علی کی اس مشکل کا حل دریافت کرنے کی کوشش کروں گا تو جناب ریلوے سٹیشن جتنی امدہ جگہ ہوتی ہے آپ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے ہر علمہ بدلتے ہوئے مناظر کا مسکن ٹرینے آتی تھی ٹرینے جاتی تھی بے حواس مسافر ادھر سے ادھر باگتے ہوئے رات دن اس سٹیشن پر اترنے والے انہیں خوش آمدید کہنے والے کچھ ایسے جو مشکلات کا شکار ہوتے اور انہیں صورتحال معلوم کرنے کے لئے کسی سے روجو کرنا پڑتا ابھی تک موسم نے البتہ ساتھ دیا تھا زیادہ وقت نہیں ہوا تھا اور میں نے کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ اگر کسی دن بارش ہو گئی تو ریلویل پریٹ فارم کی یہ بینچ میرا ساتھ نہیں دے سکے گی چلو بارش سے بچاؤ کا تو بندبست ہے کہ انسان شیڈ میں جا کر سو جائے مسافر خانے میں بھی ایسی جگہ پڑی ہوئی تھی لیکن اگر سردی کا موسم آیا تو کیا ہوگا جو کام جب تک نہ ہوا اس کے لئے بلا وجہ پریشان ہونا ایک بے مقصد سی بات تھی آنے والے وقت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا پھر سنجیدگی سے ملازمت کے لئے بھی کوشش شروع کر دی ریلوی سٹیشن کے بشمار کلیوں سے بھی دوستی ہو گئی تھی ہر ایک نے اپنی حصیت کے مطابق اور اپنی سوچ کے مطابق مشورہ دیا زیادہ تر لوگوں نے یہی کہا تھا کہ جوان آدمی ہوں بلہ لیلوں اور کلی بن جاؤں ٹھیک ہے کیا رکھائے ان ساری باتوں میں کچھ عرصے کے بعد کلیوں کی انجمن کا جنرل سیکرٹری بھی بن جاؤں گا آپ کے الیکشن میں کھڑا ہو جاؤں لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب میں خود کلی ہوں ان کی باتیں بڑی دلچسپ ہوا کرتی تھی مخلص لوگ تھے ہمیشہ ہی محبت بھرے انداز میں پیش آتے تھے اور بڑا اچھا وقت گزر رہا تھا ماں بے شک یاد آتی تھی لیکن یادیں تو ساری زندگی کا سرمایہ ہوتی ہیں اور ان یادوں سے کتائے تعلق نہیں کیا جا سکتا پھر ایک انوکھی رات کا آغاز میری زندگی میں ہوا اس دن موسم بھی عبرالودی تھا ایک دو بار ننی ننی بوندے بھی پڑ چکی تھی اور میں ان سے خوب اچھی طرح لطف اندوز ہو رہا تھا ٹرینوں کے اوقات مقرر تھے رات کو چار بجے بھی ایک ٹرین آیا کرتی تھی ابتدا میں تو شروع گل سے بار بار آنکھ کھل جاتی تھی لیکن اب تو ٹرین بھٹک کا راستہ بدل کر میری بینچ تک بھی پہنچ جاتی تو میری آنکھ نہ کھلتی آدھی ہو گیا تھا اس کا البتہ اس دن رات کو چار بجے آنے والی ٹرین جب چند لمحوں کے لیے رکی تو معمول کے مطابق میری آنکھ نہیں کھلی لیکن غالباً ایک احساس ایک ایسا شعور جاکتا رہتا تھا جس کا نیند سے کوئی تعلق نہیں تھا آپ یقین کریں یا نہ کریں مجھے اندازہ ہوتا تھا کہ چار بجے ہیں اور وہ ٹرین آنے والی ہوگی لیکن میں بڑے مزے سے سوتا رہتا تھا میں اس دن بھی سو رہا تھا ٹرین آئی اور میرے شعور نے مجھے اس کا احساس دلایا لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ کسی نے میرے شانے کو جھنجوڑا اور میں نے چونک کر نیند میں ڈوبی ہوئی آنکھیں کھول دیں میرے سامنے صرف دو آنکھیں تھی دو روشن اور چمکتار آنکھیں دو ایسی خوبصورت آنکھیں جنہیں رات کی اس تاریکی میں بھی اگر دیکھ لیا جائے تو زندگی بھرف اور اموش نہ کیا جا سکے گا ان آنکھوں میں ایک ایسی چمک ایک ایسی روشنی تھی جسے الفاظ میں ڈھالنا ممکن نہیں تھا ایک لمحے تک تو میں نیند بری نگاہوں سے ان آنکھوں کو دیکھتا رہا اور پھر اس کے بعد گھبرا کر اٹ گیا وہ ایک برکہ پوش خاتون تھی کیونکہ انہوں نے چہرے پر نکاب لپیٹا ہوا تھا اور سر سے پاؤں تک برکے میں چھپی ہوئی تھی اس لیے صرف ان کی آنکھیں ہی مجھے نظر آئی تھی اور چونکہ باقی جسم سیاہ برکے میں تھا اس لیے میرے ذہن میں صرف یہی آیا تھا کہ ان دو آنکھوں کے سوا اور کچھ نہیں ہے لیکن جب ہواس جاگ گئے تو میں ان برکہ پوش خاتون کو دیکھنے لگا اور جلدی سے اٹھ کر بیٹھ کے اور پھر ہگلائیوی آواز میں کہا جی مجھ سے کوئی کام ہے میں نے انہیں سوالیاں انداز میں دیکھا آنکھیں عجیب سے انداز میں میرا جائزہ لے رہی تھی ایک لمحے کے اندر میں نے ان کا رنگ بدلتے ہو دیکھا اگر میں واقعی کوئی جاہل کلی ہوتا تو ان آنکھوں میں پسندیدی کے جذبات نہ تلاش کر سکتا لیکن پھر میں نے آپ نے آپ کو سنبھال لیا آنکھیں بھی خموش تھی لیکن کچھ لمحے کے بعد مجھے انتہائی مترنم اور ایک ایسی آواز سنائی دی جسے اس وقت میں کوئی الفاظ نہ دے سکا اس آواز میں ایک عجیب سی کھنک تھی ایک ریدم تھا ایک نوکھا لہجہ تھا وہ آواز اپری معاف کیجئے گا میں نے آپ کو سوتے سے جگا دیا لیکن آپ کا جاگنا بہت ضروری تھا جی جی فرمائیے کوئی بات نہیں ہے رات آدھی سے زیادہ گزر چکی ہے اور باہر کوئی سواری بھی ایسی نہیں ہے جس سے میں اپنا سفر مکمل کر سکوں میں نے مسافر خانے میں سوتے ہوئے کنیوں کو بھی دیکھا ہے سب گہری نیند سو رہے ہیں بس آپ ہی ایک بار جھنڑنے پر جا کے براہ کرم میری مدد کیجئے میں تنہا ہوں عورت ہوں میں جھر جھری سے لے کر رہ گیا نہ جانے کیوں میرے بدن میں ایک تھنڑکسی دوڑ رہی تھی ایک عجیب سا احساس تھا ممکن ہے یہ احساس نیند سے جاگنے کی وجہ سے اور اچانک پیش آنے والے اس واقعہ کی وجہ سے دل میں بیدار ہو گیا ہو بہرحال میں اپنے آپ کو سنبھال کر تیار ہو گیا پھر میں نے کہا کہ آپ چار بجے والی ٹرین سے آئی ہیں ہاں اور ٹرین گے ہوئے بھی اچھا خاصا وقت جزر گیا ہے پریشان پھر رہی ہوں جانا کہاں ہیں آپ کو حویلی تاہر علی اس نے جواب دیا حویلی تاہر علی ایک مشہور جگہ تھی تاہر علی ہمارے علاقے کے کونسٹر بھی تھے اس کے علاوہ بڑی اچھی حصیت کے مالک اور ذمہ دار تھے اور خاصے نیک نام مشہور تھے میں نے ایک لمحے کے لئے سوچا اور یہ سوچا کہ ان خاتون کو وہاں تک پہنچانے کا کیا بندبست کروں اچانک کہ مجھے چاچا امام دین یاد آئے چاچا امام دین یہیں تھوڑے فاصلے پر رہتے تھے اور تانگہ چلاتے تھے سو تو رہے ہوں گے لیکن غریب آدمی تھے اور اچھے آدمی تھے اگر میں انہیں خاتون کی مشکل بتاؤں تو وہ ضرور ان خاتون کو وہاں تک پہنچانے کے لئے تیار ہو جائیں گے بس تانگہ جوتنا پڑے گا انہیں میں نے خاتون سے کہا آپ کے ساتھ کوئی سامان ہے سامان؟ نہیں سامان تو نہیں ہے چلیے خیر آئیے میں کوشش کرتا ہوں میں نے خواہا ان خاتون کے ساتھ ریلوی سٹیشن سے باہر نکل آیا اب میں نے تھوڑا سا مزید یہ جہزہ لیا تھا ان کا بلکل جوان خاتون ملومی تھی حالانکہ بدن برکے میں لپٹا ہوا تھا لیکن چال ڈھال اور جسمانی قفیت سے یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ بلکل نوجوان اور نہائی تندرس خاتون ہیں میں باہر نکل آیا وہ میرے ساتھ چل رہی تھی امام دین جھوپڑے کے باہر پلنگ پر سو رہے تھے تھوڑے فاصلے پر تانگا کھڑا ہوا تھا ان کے ہشار گوڑے نے ناک سے کھر 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 کی آواز نکالی اور پھر بہت زور سے ہن ہنانے لگا پتہ نہیں کسی کے قدموں کی چاپ نے اسے ہشار کر دیا تھا یا پھر وہ ڈر گیا تھا لیکن بہرحال میں نے چیچا امام دین کو چکایا اور وہ ہڑ بڑا کر اٹھے کیا بات ہے بیٹا کون ہو تم کیا ہوا چاچا امام دین میں جلیس ہوں میں نے کہا کون جلیس ارے آپ مجھے بھول گئے آپ کا اپنا جلیس چاچا امام دین آپ ارے جلیس خیریت تو ہے بھئیہ کیا ہوا چاچا امام دین وہ یہ ایک خاتون ہے چار بجے والی ریل سے آئی ہیں سارے تانگے والے جا چکے ہیں انہیں حویلی تاہر لی جانا ہے اب عورت ذات ہیں نظر انداز بھی نہیں کر سکتے بیچاری پریشان ہے مجبوراں میں نے آپ ہی کو جگا دیا میں ذرا مو پر پانی کے چار چھینٹے مار لوں اب بھی تیار ہو کر آیا بیٹا تم ایسا کرو جلیس ذرا تانگہ سیدھا کر لو یہ گھوڑا کیوں چیخ رہا ہے اسے ہاتھ مت لگانا رات میں مجزاج بگڑ گیا ہوگا اس کا اور پھر چاچا امام دین نے تیاریاں شروع کر دی اور تھوڑی دیر کے بعد گھوڑا تانگے میں جوڑ لیا اس دوران برکہ بوش خاتون ایک طرف جا کر کھڑی ہو گئی تھی لیکن گھوڑے کا مزاج بہت بگڑا ہوا تھا کابو ہی میں نہیں آ رہا تھا بڑی مشکل سے چاچا امام دین نے اسے تانگے میں جوڑا تو اچانک ہی خاتون نے کہا تمہارا نام جلیس ہے ابھی انہوں نے تمہارا نام لیا تھا جی ہاں جلیس کیا تم میرے ساتھ حویلی تک چلنا پسند کرو گے آپ کے ساتھ ہاں ویسے تو کوئی بات نہیں لیکن تم اگر چلو گے نہیں جی معافی چاہتا ہوں ویسے آپ چاچا امام دین پر پورا پورا بھروسہ کر سکتی ہیں یہ بہت اچھے آدمی ہیں جواب میں کوئی آواز سنائی نہیں دی اور خاتون تانگے میں جا بیٹھی تھی پھر اس کے بعد چاچا امام دین انہیں لے کر چل پڑے اور میں واپس اپنی بینچ پر آ کر لیٹ گیا لیکن نید اڑ گئی تھی اور اس رات نہ جانے کیوں میں بہت دیر تک اپنے بارے میں سوچ در رہا اب تو کچھ بھی نہیں رہ گیا ہوں میں میری کوئی اوقات کوئی حیثیت ہی نہیں ہے بینچ پر زندگی گزار رہا ہوں جو صدمہ تلو تیماغ پر بیٹھا ہوا ہے اسے دور کرنے میں ہی زندگی ہے بہت سوگ بنا چکا ماں جیسی ہستی اس کائنات میں دوبارہ کبھی نہیں مل سکتی لیکن جو چلا جاتا ہے اور اسے واپس بلانا بس میں نہیں ہوتا تو پھر انسان کو بس صبر کرنا ہی پڑتا ہے میرے لئے بھی صبر ضروری ہے بھلا اس طرح اپنے آپ کو ایک ناکارہ اور بے بس انسان سمجھ کر اس بینچ پر زندگی تو نہیں گزاری جا سکتی اور اس سوچ کی وجہ تلاش کرنے میں بھی مجھے کوئی دکت پیش نہیں آئی وہ خوبصورت آنکھ ہیں وہ حسین آنکھ ہیں میرے حواظ پر مسلط ہو گئی تھی ایسی حسین آنکھوں کی قربت ایسی حسین آنکھوں کا حصول ایسی کسی شخصیت کا اپنے پاس موجود ہونا جس کا لہجہ اس قدر مترنم ہو جس کا انداز اس طرح حسین ہو کیا یہ کسی انسان کی آرزو یا طلب نہیں ہو سکتی شاید اسی آرزو اسی طلب نے میرے ذہن میں یہ احساس بٹھایا تھا کہ ایک عملی انسان بننے کے لئے اس بینچ کو چھوڑ کر عمل کی دنیا میں نکلنا ہوگا ہاں یہ بہت ضروری ہے پھر نہ جانے کب آنکھ لگ گئی تھی صبح جب آنکھ کھلی تو رات کے واقعات ذہن سے مہو ہو چکے تھے اور اس کے بعد وہی دنیا ریلوے سٹیشن کا ہلکا پھلکا ہنگامہ اور بس اس کے بعد کچھ نہیں وہی تمام جانے پہشانے لوگ البتہ یہ ایک بہت بڑی سچائی تھی کہ میں اس وقت ایک انتہائی ناکارہ آدمی کی حسیت سے زندگی گزار رہا تھا اور میرے تمام شناسہ میرے سلسلے میں بڑے سنجیدہ تھے ایک پڑے لکھے آدمی کے لئے بھی یہ مشکل کام تھا کہ وہ کلیوں کا بیج لے کر کلی کا کام کرے ماں نے بڑی محنت کی تھی اور کبھی کبھی میں جو یہ سوچتا کہ جو زندگی میں گزار رہا ہوں وہ در حقیقت ملک و قوم کے سینے پر زمین کی چھاتی پر ایک بوجھ سی حسیت رکھتی ہے بھلا مجھ جیسا جوان آدمی دوسروں کے ٹکڑوں پر پڑا ہوا ہے فاقہ کشی کا شکار رہتا ہے کوئی کچھ کھلاتا ہے تو کھا لیتا ہے بڑی عجیب سی کیفیت تھی میری بات غالما یہی تھی کہ میں کوئی فیصلہ نہیں کر باتا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے بہرحال معمول کے مطابق دن گزرتا رہا پھر مجھے وہ پرسرار عورت یاد آگئی اور میں نے اسے ذہن سے جھٹک دیا جب سے وہ مجھے ملی تھی اسی وقت سے ذہن پر کچھ بوجھ ستاری تھا اب اس بوجھ کو میں کوئی نام تو دی نہیں سکتا تھا لیکن پھر اتفاق سے دوپہر کو جب ریلوے سٹیشن سنسان پڑا ہوا تھا میں یوں ہی ٹہلتا ہوا باہر نکل آیا چچا امام دین اپنے تانگے کی پچھلی سیٹ پر پڑے ہوئے انگ رہے تھے میں ٹہلتا ہوا ان کے پاس پہنچ گیا تو چچا امام دین نے فوراں مجھے آواز دی ارے بہیا جلیس بات سنو بات سنو ان کے انداز میں ایسی کوئی بات تھی جس کی وجہ سے میں ان کے قریب پہنچ گیا میں انہوں نے دیکھتے ہوئے کہا سلام چچا امام دین سلام بہیا آؤ بیٹھو کسی کام سے جا رہے ہو نہیں مجھے کیا کام ہو سکتا ہے ارے بہیا رات کی بات بتائیں تمہیں رات کی بات ہاں کوئی خاص بات ہو گئی چچا وہ جو بی بی آئی تھی نا جسے تم نے ہمارے تانگے میں بٹھا کر حویلی تاہر علی پہنچایا تھا ہاں تو پھر بہیا ایک بات بتاؤ ہم تو بڑے پھیر میں ہیں کیا ہوا چچا امام دین دیکھو پہلی بات تو یہ ہے بہیا کہ رات کو چار بجے والی گاڑی سے یہاں سٹیشن پر ایک اکیلی عورت اتری برکے میں لپٹی ہوئی تھی کوئی بھی عورت رات کو اکیلے چار بجے کسی سٹیشن پر اکیلی نہیں اترتی کوئی نہ کوئی مرد تو اس کے ساتھ ہوتا پھر یہ حمد کہ تمہیں جگایا اور اس کے بعد ہمیں جگایا گیا خیر چلو ساری بات مان لیتے ہیں ہم شہر کی عورتیں تو ذرا تیز درار ہوتی ہیں پر ایک بڑی عجیب بات ہوئی ہمارا یہ جو گھوڑا ہے نا سچی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمیں اچھی طرح جانے ہیں اور ہم اسے اچھی طرح جانے ہیں بڑا شریر گھوڑا ہے پر اس وقت ایسا بلک رہا تھا کہ ہمیں خود بھی حیرت ہوئی پھر تو تم واپس چلے گئے تھے مگر یہ ایسے کودتا رہا اچھلتا رہا جیسے بڑا ہی ڈرہ ہوا ہو یہ تو ہم نے مان لیا کہ رات کے وقت اسے سوتے سے جگا کر ہم نے تانگے میں جوتا تھا پر ایسی حرکتیں یہ کبھی بھی نہیں کرتا ہو گئی نا کیا یہ جو جناور ہوتے ہیں نا ان میں مالک نے ایک خاص قوت رکھی ہوتی ہے کیسی قوت چاچا بوتوں اور پلیتوں کو پہچاننے کی کیا مطلب چاچا امام دین ارے بھئیہ زبان کھول کر کہنے سے کبھی کبھی زبان ہی باہر نکال دی جاتی ہے پر تم سے کہہ رہے ہیں کسی اور سے تو نہیں ہمیں تو کچھ گڑبر لگی تھی کیسی گڑبر چاچا امام دین کچھ بتائیے تو سہی بھئیہ کوئی بھتنی تو نہیں تھی وہ امام دین نے کیسے کہا کہ میں ہس پڑا لو ہس رہے ہو چاچا امام دین ہاں بولو چاچا آپ نے پہلے کبھی بھتنی دیکھی ہے دیکھی تو ہے بھئیہ کہاں ذرا بتائے مجھے ارے ایک بار ہم کہیں جانے کے لیے نکلے تھے کیا بتاؤں تمہیں اپنے سسرال جا رہے تھے بیوی گئی ہوئی تھی میں کے بڑی یاد آ رہی تھی جہاں ہماری بیوی کا میکہ تھا نا وہاں راستے میں برگت کا ایک پیڑ پڑھتا تھا نا ہمارے سسرنے سالوں نے کئی بار بتایا تھا کہ اس برگت پر چوڑیل رہتی ہے ہم نے کبھی چوڑیل دیکھی نہیں تھی ہم نے سوچا کہ لوگ کس سے کہانیاں سناتے ہیں ایسی کہانی اس چوڑیل کی بھی ہوگی پر ہمیں اس سے کیا تو بھئیہ جا رہے تھے میکے بیوی کے میکے مگر ہو گئی رات ہم نے سوچا کہ اب تھوڑا سا فاصلہ تو رہی گیا ہے چلو چلتے ہیں اس وقت تانگا نہیں تھا ہمارے پاس پیدل ہی جا رہے تھے تو جب ہم اس برگت کے درخت کے نیچے پہنچے تو ہم نے ایک عورت کو بیٹھے ہوئے دیکھا لہنگا پہنے ہوئے تھی چمکدار کپڑے پہنے ہوئے تھے کپڑوں میں شیشے لگے ہوئے تھے اور اوپر سے نکلا ہوا تھا چاند یہ ہاتھ بھر لمبا گونگٹ لگائے ہوئے تھی ہم تو بھئیہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئے ہم دردی میں اس کے پاس پہنچے تو ہم نے کہا کہ کہے کو یہاں بیٹھی ہو تمہیں چوروں اور ڈاکوں کا ڈر نہیں ہے اتنا سارا زیور بھی پہنا ہوئے تمہارا گھر والا کیا آس پاس موجود ہے آخر یہاں کیوں بیٹھی ہوئی ہو تو بھئیہ وہ اٹھ کڑی ہوئی پھر بولی تمہارے ساتھ چلوں گی ہم نے حیرت سے کہا ہمارے ساتھ ہاں وہ بولی تو پھر چاچا میں نے دلچسپی سے پوچھا ہم نے اسے کہا بھائی جاؤ گی کہا تو وہ بولی تمہارے ساتھ اب تو ہم حیران رہ گئے ہم نے سوچا کہ جا رہے ہیں بی بی کے میں کے اگر ہم اسے اپنے ساتھ لے گئے اور کسی نے تیکھ لیا تو اپنے سالے ہی اتنے لٹھ باز ہیں کہ مار مار کر کھوپڑی توڑنیں گے ہم نے اس کے ہاتھ جوڑے اور کہا بی بی ہم تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے یہ کہہ کر ہم آگے بڑے ارے بھائیہ وہ تو ہمارے پیچھے پیچھے چل پڑی پیروں میں جھانجن پہنے ہوئے تھے اور وہ بج رہے تھے چھنچھن بڑی عجیب چلے گی ہمیں اس کے چال ہم رک گئے اور ہم نے اسے سمجھایا کہ دیکھو ہم تجھے ساتھ نہیں لے جا سکتے وہ ہنسنے لگی اور بولی گونگٹ تو اُلٹ تو ہمارا اس کے بعد منہ نہیں کرو گے جائیں گے تمہارے ساتھ اب بات تو بڑی عجیب تھی اس سے جان چھڑانا بھی تھی نا لے بھائیہ ہم نے گونگٹ اُلٹا پتہ ہے کیا دیکھا میں نے دلچسپی سے پوچھا کیا دیکھا چاچا سوکھی ہوئی کھوپڑی لمبے لمبے دانت زبان باہر نکلی ہوئی آنکھوں کی جگہ دو سفید گولے ارے بھائیہ ایسے بھاگے ہم تو ایسے بھاگے کہ سنسرال کے دروازے پر جا کری دملیا اور پھر پتہ ہے اس کے بعد کیا ہوا نہیں پتہ کیا ہوا مگر آپ نے اس عورت کو غور سے دیکھا تھا نہیں غور سے تو نہیں دیکھا تھا پر گھوڑا جس طرح کرا رہا تھا نا اس سے ہمیں یہ خیال آیا کہ کوئی گڑبر ضرور تھی اور پھر سب سے بڑی بات تو تمہیں بتانی ہی رہ گئی وہ کیا وہ حویلی تاہر کے سامنے والے حصے میں نہیں اتری تھی کیا مطلب تمہیں پتہ ہے نا کہ حویلی تاہر علی نئی بنی ہوئی ہے پیچھے پرانی حویلی تھی جو اب ٹوٹ پوٹ کر کھنڈر رہ گئی ہے ہاں تو پھر پرانی حویلی پر اتری تھی وہ کھنڈر میں ہاں مگر وہ کیسے جب ہم حویلی تاہر علی پہنچے تو وہاں پر سب لوگ سوئے پڑے تھے ہم نے کہا بی بی اگر کہو تو اتر کر دروازہ بجائیں تو وہ بولی کہ نہیں یہاں نہیں اترنا بلکہ پیچھے کی طرف چلو ہم نے کہا پیچھے کی طرف تو وہ بولی کہ ہاں ہمیں حیرت ہوئی تھی لیکن پھر بھی ہم نے اسے پیچھے اتار دیا پھر چاچا پیسے دیئے اس نے ہمیں اور اس کے بعد وہیں ٹوٹی حویلی میں چلی گئی مگر ٹوٹی حویلی کا کوئی دروازہ ہی نہیں ہے انٹو کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں اسی پر تو حیرت ہوئی تھی اور ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ کوئی گڑھ بڑھ ہے اس کے بعد اس کے بعد بھئیہ چلے آئے ہم واپسی میں گھڑا ٹھیک تھا اور اب تک ٹھیک ہے پر تھی کوئی گڑھ بڑھ ضرور ویسے تو خیر کوئی بات نہیں لیکن یہ واقعی تاجب کی بات ہے کہ وہ ٹوٹی ہوئی حویلی میں داخل ہوئی تھی اور جہاں تک چاچا امام دین اس کے چڑیل ہونے کا سوال ہے تو میرا دل تو خیر نہیں مانتا پہلی بات تو یہ کہ شہر سے آئی تھی ریل سے اتری تھی تانگے میں بیٹھ کر حویلی تاہر علی میں پہنچی تھی تمہیں پیسے دیئے تھے پھر تم نے اس کی آنکھیں نہیں دیکھی وہ آنکھیں تو چاچا امام دین بہت خوبصورت تھی آپ یقین کریں بہت ہی خوبصورت اتنی خوبصورت آنکھیں پہلے میں نے کبھی نہیں دیں گی ہوگی ہوگی ہم تو ایسے ہی کہہ رہے تھے بس جوں ہی ہمارے دل میں خیال آ گیا تھا ہم نے سوچا کہ تم سے بات کریں گے اس پر چلو چھوڑو ہوگی کوئی چاچا امام دین کو تو میں نے ٹال دیا لیکن میرے اپنے ذہن میں کچھ خیال پیدا ہو گیا تھا حویلی طاہر علی بھی میرا ایک دوست بھی کام کرتا تھا بس حویلی کے چھوٹے موٹے امور کی دیکھوال کرتا تھا اس کا نام فیاض تھا میں نے سوچا کہ فیاض سے اس موضوع پر بات کی جائے کہ رات کو کوئی مہمان آیا تھا نہیں آیا ہے تو کون اور کہاں سے آیا ہے اصل میں بات کچھ نہیں تھی خیر امام دین تو سیدھا سادہ آدمی تھا یہ پرانے ٹائپ کے آدمی لوگ ایسے ہی قصے کہانیاں سناتے رہتے ہیں اور یہ بھی سنے سنائے قصے سناتے ہیں یہ علاق بات ہے کہ ان میں زندگی پیدا کرنے کے لیے انہیں اپنے آپ سے منصوب کر دیتے ہیں میں نے کبھی ایسی چڑیل نہ دیکھی تھی نہ اس کے بارے میں کچھ سنا تھا لیکن فیاض سے ملومات کی جائے کہ آنے والا مہمان کون تھا وہ حسین آنکھیں نہ جانے کیوں میرے دل پر نقش ہو گئی تھی یا پھر یہ ہوا تھا کہ عالم خواب میں جاگا تھا اور جا کر یہ سارا محول دیکھا تھا اور خوابوں کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ سمجھ لیا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ میں نے خواب دیکھنے کے علاوہ اور کیا ہی کیا ہے خیر میں حوالی طاہر لیا لیکن وہاں میں نے ایک عجیب و غریب ہنگامہ دیکھا بھاگ دوڑ ہو رہی تھی اور اندر سے رونے پیٹنے کی آوازیں آ رہی تھی میرا دل بری طرح دھڑک اٹھا اندر کی بھاگ دوڑ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی لیکن پھر مجھے فیاض نظر آیا اداس اور افسردہ تھا آہستہ آہستہ چلا آ رہا تھا قریب پہنچا تو میں نے اسے آواز دی اور فیاض میرے قریب آ گیا کیا ہو گیا فیاض اندر کوئی گڑھ بڑھ وغیرہ ہے کیا یار کوئی ایسی ویسی گڑھ بڑھ ہے ایک عجیب حادثہ ہو گیا ہے کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کیوں خیریت کیا حادثہ ہوا ہے وہ اکرم میاں کے بارے میں تو تم جانتے ہی ہوگے نا تاہر علی کے سب سے چھوٹے سابزادے جن کی شادی ابھی کوئی دو مہینے پہلے ہوئی تھی بلکل بلکل ان کی بیوی بڑی خوبصورت تھی مگر رات کو اسے کسی نے قتل کر دیا فیاض نے کہا اور ایک بار پھر میرے سینے پر ایک گھونسا سا پڑا قتل؟ ہاں کب اور کیسے؟ پتہ نہیں مگر پوری حویلی میں کوہرام مچا ہوا ہے جانتے ہو کس طرح قتل کیا گیا؟ ارے میں بھلا کس طرح جان سکتا ہوں؟ ایک پرانا کمرہ ہے اس میں چھت میں کنڈا لٹکا ہوا ہے کمرہ زیادہ استعمال میں نہیں رہتا اور ایسے ہی پڑا ہوا ہے دولن بی بی میرا مطلب ہے کہ اکرم میاں کی دولن کے دونوں پاؤں رسی میں بندے ہوئے تھے ان کے بدن پر لباس کا تار بھی نہیں تھا اور وہ اس گنڈے سے الٹی لٹکی ہوئی تھی ان کے بال زمین تک آ رہے تھے اور ان کی گردن کٹھی ہوئی تھی مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ خون کا ایک کترہ بھی زمین پر نہیں تھا کسی تندرست بندے کی گردن کار دی جائے تو خون کا دریاء بہ جاتا ہے مگر دولن بیگم کے خون کا کوئی پتہ ہی نہیں چل سکا کہ کہاں گیا ایک کترہ زمین پر نہیں ہے اور خون کا ایک کترہ بھی ان کے بدن میں نہیں ہے ایسا لگتا ہے کسی نے گردن کٹ کر ان کا خون یا تو پی لیا یا کسی برتن میں بھر کر رفو چکر ہو گیا بتاؤ ایسی موت دیکھی یا سنی ہے تم نے فیاض نے کہا لیکن میرے ہوش و ہواس اڑ گئے مجھے رات کے واقعات یاد آ رہے تھے اور میرے بدن میں سردی کی لہریں دوڑ رہی تھی انتہائی سنسنی خیز خبر تھی یہ اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں فیاض کو ان واقعات کے بارے میں تو کچھ نہیں بتا سکتا تھا جو رات کو میرے ساتھ پیش آئے تھے اور یہ واقعہ کل رات کو پیش آیا تھا اور کل رات کو ہی چاچا امام دین نے اس عورت کو حویلی تاہر علی چھوڑا تھا تو اس کا مطلب یہ کہ واقعی بڑی عجیب حالت ہو گئی تھی میری چاچا امام دین کی کہہ ہوئی تمام باتیں یاد آ رہی تھی اس عورت کا پرسرار طور پر مجھے چکانا ویسے تو شاید مجھے اس بارے میں کوئی خیال نہ تھا لیکن چاچا امام دین نے جو کچھ کہا تھا وہ سوچنے کی بات تھی دل میں خیال آیا کہ فیاض سے کچھ اور باتیں کروں فیاض بھی فارغ تھا مجھ سے کہنے لگا اور سناو جلیس بھائیہ کہیں کوئی کام دندر لگا نہیں فیاض ابھی تک کچھ نہیں ہو سکا خرچہ پانی تو بڑی مشکل سے چل رہا ہوگا کیا بتاؤں فیاض بعض اوقات انسان کو اگر کبھی اچھے دوست مل جاتے ہیں تو وہ بھی اس کے لیے مصیبت ہی بن جاتے ہیں کیا مطلب ریلوے سٹیشن پر رہتا ہوں وہیں سوتا ہوں ہاں یہ بات تو مجھے معلوم ہے کلیوں سے وہاں سٹار لگانے والوں سے سب سے یاری دوستی ہو گئی ہے نہ بھوکا رہنے دیتے ہیں مجھے نہ میری کوئی ضرورت باقی رہنے دیتے ہیں ہمارے سارے کے سارے دوست بن گئے ہیں اور میرا اتنا کرتے ہیں مگر کچھ کہنے کو دل چاہتا ہے میں نے فیاض سے کہا کہو دیکھو جوان آدمی ہو مضبوط ہاتھ پاؤں ہیں ابھی سے اکر دوسروں کے ٹکڑوں پر پڑے رہنے کی عادت پڑ گئی تو سمجھ لو زندگی بھر یہی کرتے رہو گے ارے یہ بدن جو ہوتا ہے نا بڑی عجیب چیز ہوتی ہے حرام خوری پر مائل ہو جائے تو پھر سمجھ لو کہ انسان دھوبی کا کتہ ہو کر رہ جاتا ہے گھر کا نہ گھاٹ کا فیاض نے کہا اور میں اسے دیکھنے لگا کہتے رو فیاض کہتے رو قسم کھا رہے ہیں جوتا اتارو اور ہمارے سر پر پانچ مار لو مگر بعد سونا آنے کھری کی ہے ہم نے اب تو سونا آنے کہیں نہیں رہے فیاض میاں اب تو یا تو سو پیسے یا ایک روپیہ کہو بڑی اچھی بات ہے کہ تم اس وقت بھی ہم سے مزاک کر رہے ہو مگر ہم جو کہہ رہے ہیں اس پر سوچو دیکھو انسان مٹی کا پتلا ہے اپنے بطن کو جتنا ڈھیلا چھوڑ دے یا فیاض تمہارے گھر میں موت ہو گئی اور وہ بھی ایسی موت کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو کاش میں بھی اکرم میاں کی بیوی کو دیکھ سکتا ایسا کیسے ہو سکتا ہے تم نے دیکھی اپنی آنکھوں سے اس کی لاش نہیں ہم نے تو نہیں دیکھی پر سارے کے سارے ایک ہی بات کہنے ہیں جو دنیا کہہ رہی ہے وہ ہم نے تمہیں بتا دیا یا فیاض کس طرح میں اس لاش کو دیکھ سکتا ہوں بڑا شوق ہے تمہیں لاشوں کو دیکھنے کا بھلا لاشیں بھی کوئی دیکھنے کی چیز ہیں ویسے ایک دفعہ ہم نے اکرم میاں کی بیوی کو دیکھا تھا بڑی خوبصورت تھی خدا کی قسم تمہیں کیا بتائے بندہ ایک بار دیکھ لے تو بار بار دیکھنے کا دل چاہے بیچاری کو پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی فیاض کہنے لگا اور میں ہس پڑا کیوں کیا ہوا اس میں ہسنے کی کیا بات ہے فیاض تم تو ایسے کہہ رہے ہو بیچاری جیسے زندہ ہو کہ ایک بار دیکھ لے تو بار بار دیکھنے کو دل چاہے نہیں ہم پرانی بات بتا رہے ہیں خیر فیاض چھوڑو ان باتوں کو بڑے بڑے افسوس میں ہوں گے سب گھر والے ہاں بالکل ایسا ویسا افسوس ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تو دھلن بیگم کے گھر والے بھی آئیں گے آسانی سے تو نہیں چھوڑیں گے مالک نے آدمی دھڑا دی ہیں ان کی طرف پاس کے ایک چھوٹی سی بستی میں رہتے ہیں زمیندار لوگ ہیں وہ بھی آسانی سے تو نہیں مانیں گے نوکروں کی شامت بھی آئے گی ارے واہ نوکروں نے بھلا کیا کیا ہے نہیں پولیس آئے گی پوچھ کچھ تو کرے گی نا ہم سے پیوچھے گی کیا کیوں تم میں کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہیں پکڑ کر تو نہیں لے جائے گی فیاض خوفزدہ لہجم بولا کوئی الٹی سیدھی بات مت کرنا اچھا میں جو تم سے پوچھ رہا ہوں وہ مجھے بتاؤ تم نے تو ہمارا کلیجہ ہی لیا کر رکھ دیا کیا بتائیں اور کیا نہ بتائیں فیاض جو میں پوچھ رہا ہوں مجھے بتاؤ میں نے کہا بابا پوچھو گے تو بتائیں گے نا کچھ پوچھ بھی نہیں رہے اور یہ تو وہی والی مثال ہوئی رات کو کوئی مہمان تو نہیں آیا گھر میں کیا مطلب میرا مطلب ہے کہ رات کی ٹرین سے کوئی مہمان تو نہیں آیا جو کچھ تم کہہ رہے ہو اگر خود تمہاری سمجھ میں آ رہا تو ہمیں بھی بتا دو کہ رات کی ٹرین سے کوئی مہمان نہیں آیا ہم تمہیں کچھ بتا رہے ہیں اور تم کچھ کہہ رہے ہو اوفو بے وقوف آدمی اصل میں یہ معلوم کر رہا ہوں کہ آخر دولن بیگم کا قاتل کون ہو سکتا ہے بس جو کوئی بھی تھا یہ سمجھ لو خون چوس گیا ان کا کاش ایک نظر میں دیکھ سکتا ہوں نے تمہیں آخر اتنی بچینی کیوں ہو رہی ہے یار بات ہی ایسی ہے جو کچھ تم بتا رہے ہو ایسا کبھی ہوتا ہے بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ قتل کر کے کوئی کسی کو الٹا لٹکا دے اس وقت سارے لوگ کہاں تھے تھے اچھا چھوڑو ہمیں یہ بتاؤ ہم سے کوئی کام ہے نہیں بس یہی معلومات حاصل کرنے آیا تھا کیوں ہم جا رہے ہیں بھائیہ پتہ نہیں کب کسی کو ہماری ضرورت پیش آ جائے تم نے تو کلیجہ ہی ہلا کر رکھ دیا ہمارا ارے وہاں پولیس بہلے بھلا ہم سے کیوں پوچھ کچھ کریں گے میں خاموش ہو گیا فیاض واقعی ڈرہ ہوا نظر آ رہا تھا اب میں اسے کیا پوچھتا اور پھر بہرحال وہ گھر گھر نوکر تھا کیسے بتا سکتا تھا مجھے کہ کوئی مہمان آیا ہے یا نہیں دوسری بات یہ کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے بھی تو ایسے معاملے میں زیادہ ٹانگ گڑانا خطرناک ہو سکتا ہے ہم تو ویسے ہی بے سہارا آدمی تھے کوئی گھر بڑ بڑ بھی ہو سکتی تھی اگر زیادہ چھان بن کی تو فیاض کو تو پولیس کی بات کہہ دی تھی لیکن اپنی ٹانگ پسانا بھی تو خطرناک ہو سکتا ہے چوراچے بہتر یہ تھے کہ خاموشی اختیار کر لی جائے بس کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ویسے افسوس ہو رہا تھا حالانکہ میں نے صورت کو دیکھا بھی نہیں تھا جس کے ساتھ یہ سلوک ہوا تھا اور پھر اچانک ہی مجھے چاچا امام دین یاد آئے اور میں وہاں سے واپس چل پڑا چاچا امام دین کو تلاش کرنے میں بھلا کیا دکت ہو سکتی تھی زیادہ سے زیادہ کوئی سواری چھوڑنے چلے گئے اور اس کے بعد واپس آ کر پھر ریلوی سٹیشن پر پہنچ گئے میں ان کے پاس پہنچا تو وہ معمول کے مطابق تانگے میں بیٹھے ہوئے انگ رہے تھے مجھے دیکھ کر چونکے اور میں ان کے پاس پہنچ گیا چاچا امام دین دن میں کتنے گھنٹے سوتے ہو تم دن میں کون سوتا ہے بھئیہ تم مطلب کیا ہے نہیں میرا مطلب یہ ہے کہ رات میں بھی سوتے ہو اور دن میں بھی چاچا امام دین مسکرانے لگے پھر بولے مزاک اڑا رہے ہو بیٹا پڑے لکھے ہو کر مزاک اڑا رہے ہو لیجیے اس میں مزاک کی کیا بات ہے اصل میں یہ جو عمر ہوتی ہے نا کمبخت بڑی ظالم چیز ہوتی ہے پہلے تو انسان یہ ماننے پر ہی تیار نہیں ہوتا کہ وہ بڑا ہو گیا ہے مان لیا تو سمجھ لو کہ گیا پھر بدن کہتا ہے کہ آرام کرو اگر آرام کرانے والا کوئی ہو تو بندہ آرام بھی کرے محنت نہ کرے تو روٹی ملنا بھی بند ہو جائے اس کے بعد پورا بدن ہی انگتا ہے ہم کیا انگتے ہیں خیر چاچا امام دین ایک بات کہوں آپ سے بڑے عجیب بات ہے اور آپ ہی اس کی صحیح خبر دے سکیں گے مجھے کیوں کیا ہوا چاچا امام دین آپ نے مجھ سے رات کی بات کا ذکر کیا تھا کون سی بات کا وہی جو آپ کا گھوڑا ڈر رہا تھا ہماری معلومات تم سے بہت زیادہ ہیں حویلی طاہر علی گئے تھے کیا وہیں سے دوار آؤں کوئی بات تو نہیں پتا چلی کون بی بی تھی وہ ویسے غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے ہمیں پر ایسے ہی بس گھوڑا ڈر رہا تھا سسورہ اسی لئے ہم ذرا سوچ رہے تھے چاچا امام دین حویلی میں ایک عجیب واقعہ ہو گیا ہے ہے امام دین چونکر بولا ہاں کیا ہوا چاچا اکرم میاں کو جانتے ہیں آپ تاہر علی کے سب سے چھوٹے بیٹے نا ہاں ہاں کیوں نہیں جانتے ویسے تاہر علی کے سارے بچے اچھے ہیں خود تاہر علی کون سے برے ہیں اتنی بڑی حسیت اتنے بڑے زمیندار پر غرور نام کو نہیں انسان کو انسان سمجھنے والے سب سے اچھی طرح ملنے والے تو پھر اکرم کو کیا ہوا یہ آپ کو ملوم ہے کہ اکرم میاں کی تھوڑے دنوں پہلے شادی ہوئی تھی ہاں زیادہ دن نہیں ہوئے چاچا امام دین اکرم میاں کی بیوی کو کسی نے قتل کر دیا تمہارا دماغ حراب ہو گیا ہے ابھی تو شادی ہوئی ہے ہاں اسی کی بات کرنا ہوں ارے بیٹا کیا کہہ دیا تم نے وہ تو بالکل ہی چھوٹی سی عمر کی لڑکی تھی اور چاچا امام دین سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ اسے قتل کر کے الٹا لٹکا دیا گیا تھا چھت کے کنڈے میں باندیا گیا تھا اور اس کی گردن کار دی گئی تھی اور مگر جس کمرے میں اس کی لاش لٹکی ملی ہے اس کے پاس نہ تو زمین پر خون کا ایک دھپا ہے اور نہ اس لڑکی کی لاش میں مطلب یہ ہے کہ اس کے بدن میں خون کا کوئی کترہ نہیں ہے ایسا لگتا ہے جیسے کہ پہلے اس کا خون پیا اور پھر گردن کار دی یا کر گردن کار کر وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے میری صورت دیکھتے رہے پھر بولے بیٹا اگر مزاق کر رہے ہو تو اللہ کے واسطے ایسا مزاق اس کے بعد کسی اور سے نہ کرنا کیا سمجھے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ لڑکی اسے ہم نے دیکھا ہے ارے کوئی غریب ہو یا امیر کون کسی سے کچھ مانگنے جاتا ہے دل تو سب کا ہی ہوتا ہے ایک ماں کی لال ہے اور ایسا مزاق تو کسی طرح بھی اچھا نہیں ہوتا پہلی بات تو یہ حویلی میں قتل ہو گیا دوسری بات یہ کہ جو کچھ تم بتا رہے ہو ایک کام نہ کریں چاچا امام دی نے کہا کیا میں نے پوچھا ایسا کریں تانگے میں بیٹھ کر چلتے ہیں تم بھی ساتھ چلو اب حویلی میں تو نہیں جائیں گے ہم کون بھائیہ الجن مول لے پر دور دور سے ذرا دیکھیں گے ایسا کریں گے کہ گھوڑے کے آگے چارہ ڈال دیں گے پانی رکھ دیں گے اگر کسی نے پوچھا بھی تو کہہ دیں گے کہ گھوڑا پیاسا تھا ذرا پانی وغیرہ پلا رہے تھے مگر ذرا دور سے دیکھیں گے کہ قصہ کیا ہے ہو سکتا ہے کسی سے معلومات حوصل ہو جائیں ہم مگر چاچا دین آپ کا نقصان ہوگا ہمارا نفع نقصان چھوڑو میاں یہ بتاؤ کہ تم چل رہے ہو یا نہیں لو میرا کیا ہے میں تو چلا جاؤں گا مجھے کون سی نوکری کرنی ہے ارے تو بس ہمیں بھی اللہ کو جو کچھ دینا ہوگا وہ دے دے گا اپنی تقدیر کا جو کچھ ہے وہ ہمیں مل ہی جائے گا کسی نہ کسی طرح آؤ چلیں ذرا دیکھیں دیکھیں تو صحیح بیٹا دل دہل گیا بات کسی کی بھی ہو دیکھنے والی بات یہ ہوتی ہے کہ ہوا کیا ہے بہرحال دچسپی تو مجھے بھی تھی اور میں آ تو گیا تھا وہاں سے لیکن دل چاہتا تھا کہ صورتحال ملوم کروں آپ کو ایک بات بلکل سچ اچ بتاؤں وہ بات یہ تھی کہ وہ حسین آنکھیں اس وقت بھی میرے ذہن میں تھی اور کچھ عورت نہیں تو میں اپنا تجسوسی رفع کر سکتا تھا ان حسین آنکھوں کو دیکھنا چاہتا تھا ایک بار اور پھر چاچا امام دین کی بات کہ ان کا گھوڑا ڈر رہا تھا اور وہ عورت پرانی حویلی میں اتری تھی میں چاچا امام دین کے ساتھ تانگے میں بیٹھ کر چل پڑا چاچا امام دین اس دران نجانے کیا کیا باتیں کرتے رہے مگر میرا ذہن میں وہی منظر گھوم رہا تھا چار بجے والی ٹرین سے اترنے والی برکہ پوش خاتون اس کی حسین آواز اس کے بارے میں چاچا امام دین کا بیان کیا تھا یہ سب کچھ کیا تھا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا حویلی سے کافی فاصلے پر ہم لوگ جا کھڑے ہوئے چاچا امام دین نے وہی کیا کہ ایک درخت کے نیچے پانی کی بالٹی رکھی تھوڑی سی گھاز ڈالی اور اس کے بعد گھوڑے کی لگا میں چھوڑ دی پھر چاچا امام دین اور میں حویلی کی طرف دیکھنے لگے حویلی میں اچھا خاصا رش نظر آ رہا تھا کچھ دیر کے بعد پولیس کی دو گھڑیاں بھی حویلی میں داخل ہوئیں اور چاچا امام دین تھنڈی سانس لے کر بولے بات واقعی سچی نظر آتی ہے کاش حویلی کے اندر کے معاملات کا پتا چل سکتا میں نے کوئی جواب نہیں دیا یہ تجسس میرے ذہن میں بھی تھا تھوڑی دیر کے بعد میں نے چاچا امام دین سے کہا ایک بات کہوں چاچا ہاں بولو آو ذرا پیدل حویلی کے پچھلے اسے کی طرف چلتے ہیں چاچا امام دین نے چونکر مجھے دیکھا اور بولے ارے مات ماری گئی ہے تیری کیا کیوں پولیس آئیو ہی ہے اور پھر حویلی کا وہ حصہ کھنڈری سہی لیکن ہے تو حویلی کا حصہ کسی نے دیکھ لیا تو پوچھے گا کہ ہم وہاں کیا کر رہے ہیں کیا جواب دوگے چاچا اگر اصل صورتحال بتا دیں تو تم بتا دو ہمیں تو معاف کر دو بھئیہ ہم تو جا رہے ہیں تانگا کس کر تم اگر شوقین ہو تو ضرور بتا دو ہم تو اپنی جان مسئبت میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہیں نہیں نہیں چاچا جی وہ تو میں کہہ رہا تھا آپ سے اصل میں آپ نے بھی میرے دل میں عجیب سا وہم ڈال دیا ہے چلیں ٹھیک ہے مگر دیکھیں تو صحیح ہوتا گیا ہے ارے اب کیا ہوگا پولیس چھان بین کرے گی دو چار کو پکڑ کر لے جائے گی چاچا جی ایک بات بتائیے کیا یہ ہمارا فرض نہیں ہے کہ ہم رات کو چار بجے کی ریل سے آنے والی کے بارے میں تاہر علی صاحب کو بتا دیں دیکھو ہم بتا دیں گے مگر پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ ہم کہیں گے اس پر کوئی یقین نہیں کرے گا پھر لوگ یہ سوچیں گے کہ ہم آخر ایسی کہانی کیوں سنا رہے ہیں کیا سمجھے اور اس کے بعد اگر بات پولیس کے کانوں تک پہنچ گئی تب پھر پولیس ہمیں بلالے گی تھانے تھاندار صاحب کو تو کوئی نہ کوئی ملزم چاہیے ہوگا ایسا کریں گے وہ کہ پہلے ہم دونوں میں سے کسی ایک کو الٹا لٹکائیں گے چھت کے کنڈے سے پھر کٹیں گے ہماری گردن اور دوسرے سے کہیں گے کہ پیس کا خون اور ہم میں سے کسی ایک کا بدن خون سے خالی ہو جائے گا تو کہیں گے دیکھا کیسے قاتل کو پکڑا یہی قاتل ہے چاچا امام دین نے ایسے انداز میں یہ ساری باتیں کہیں تھی کہ میں بے اختیار ہنس پڑا آپ تو پورے مصنف ہیں چاچا امام دین وہ کیا ہوتا ہے امام دین نے حل سے پوچھا پوری کہانی لکھ ڈالی آپ نے ارے بھئیہ تجربے کی بات کہہ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں نا وہ غلط ثابت ہو جائے تو امام دین کی گردن کار دینا تم ایسے ہی چلیے چھوڑیے اللہ مالک ہے دیکھا جائے گا ویسے افسوس ضرور ہوا مجھے بارال ہم کافی دیر تک وہاں رکے رہے اور اس کے بعد چاچا امام دین نے کہا اب چلو دو ریلیں تو نکل گئی ہوں گی ایک ریل تھوڑی دیر کے بعد آئے گی ممکن ہے کوئی سواری مل جائے میں نے گردن ہلا دی اور چاچا امام دین کے ساتھ ریلوے سٹیشن کی جانب چل پڑا لیکن ذہن میں شدید تجسوس تھا اور اس تجسوس کو رفع نہیں کیا جا سکتا تھا بارال تین چار دن تک کوئی بات نہیں ہوئی بات تاہر علی کی حویلی کی تھی اور اس اچھی خاصی بڑی بستی میں صرف تاہر علی کی حویلی سب کچھ نہیں تھی اور بھی بہت کچھ تھا نہ جانے کیا ہاں کہاں کیا کیا واقعات پیش آ چکے ہوں گے اب یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ ہر گھرے کے بارے میں معلومات حاصل کرتا پھروں ویسے بہت سی باتیں سوچنے کے لیے تھی اور ریلوے کی بینچ پر جب تنہا ہوتا تھا اور دور دور تک سرناٹا چھا جاتا تھا تو یہ تمام باتیں میرے ذہن میں آتی تھی فیاض نے بھی مجھ سے کہا تھا وہ یہ کہ جسم ناکارہ ہو جاتا ہے اور ہاتھ پاؤں کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اگر انسان کچھ نہ کرے تو واقعی اپنی زندگی ایک طرح سے بربادی کر رہا تھا میں لیکن اب کیا کروں یہ بستی یہ شہر چھوڑ کر کہیں جاؤں نوکری کی تلاش میں کہیں نکلوں تو کیا اس شہر اس بستی اس آبادی کو بھول پاؤں گا جن لوگوں سے رابطے قائم ہو گئے ہیں ان سے دامن چھوڑا سکوں گا ایک ہی بات ہو سکتی تھی صرف ایک ہی بات وہ یہ کہ اپنا ریجسٹریشن کرا لوں اور کلی بن جاؤں کیا حرچ ہے رابطے تو ہوتے ہی رہتے ہیں اور پھر اس سے بہتر بات اور کونسی ہو سکتی تھی میں تو رہتا ہی ریلویسٹریشن پر تھا اور بھی کئی کلی یہاں ہوا کرتے تھے ان کے پاس کوئی نہ کوئی گھر تھا ایک دو ایسے ہی تھے جو بے گھر ہوں گے میں نے آخر ایک دن یہ اعلان کر دیا کہ میں کلی بننے کے لیے تیار ہوں ریجسٹریشن کرنے والا ٹھکے دار ایک ایسا آدمی تھا جس سے میری بھی شنہ سائی تھی وہ کام سرکاری ہی ہوتا تھا اور بلہ اسی سے لینا ہوتا تھا لیکن بھرحال کام ہو جائے کرتا تھا مجھے کلی کا بلہ ملا تو ان سب معصوم اور سادہ لوگوں نے بڑی خوشی منائی ناچ رنگ ڈھول ڈھپا ریلویسٹریشن پر خوب انگامہ کیا چونکہ سٹیشن ماسٹر اور دوسرے آفیسر بھی اچھے لوگ تھے سٹیشن ماسٹر یہ بات جانتا تھا کہ میں پڑا لکھا آدمی ہوں لیکن بھرحال وہ بھی بیچارہ بے باس آدمی تھا ایک دو بار اس نے مجھ سے بھی کہا تھا کہ میں کسی نہ کسی طرح کوشش کر کے ریلویے میں ہی ملازمت حاصل کرنوں لیکن اس کوشش کے بارے میں وہ بھی کچھ نہیں بتا سکا تھا جس کے تحت مجھے ریلویے میں ملازمت مل سکتی چنانچہ بیچارہ خاموش ہو کر رہ گیا تھا لیکن اب میرے کلی بن جانے سے وہ خاصا افسردہ نظر آ رہا تھا شام کو مجھ سے ملاقات کر کے بولا جلیس تم نے اچھا ہی کیا جسمانی مشکت بھی بری چیز نہیں ہے دکھ صرف اتنا سا ہے کہ تم مجھ سے زیادہ تنیوی آفتہ ہو میں تو پھر مضبوط بدن کا مالک ہوں سٹیشن ماسٹر صاحب بدن حرام خوری کا عادی ہو جاتا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ لوگی مجھ پر تھوکتے آخر کب تک ان کا کھاؤں ہاں یہ تو ٹھیک ہے مگر یہاں بھی زیادہ آمدنی نہیں ہوگی تمہاری جس جانس کی آمدنی ایک پیسہ بھی نہ ہو جس کے دوست اسے کھلاتے پلاتے ہوں اسے جو بھی مل جائے گا کم از کم اپنا گزارہ تو کر لے گا ہاں رزق دینے والی تو اللہ کی ذات ہوتی ہے چلو ٹھیک ہے تم نے اچھا ہی کیا بات ختم ہو گئی معمول کے مطابق زندگی گزرنے لگی لوگوں کا سامان کندے بغل اور سر پر رکھ کر لے جاتا تھا تو شروع شروع میں تو مزا ہی آ گیا تھا گردن کی رگے ٹڑی ہو گئی تھی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ قد چھوٹا ہوتا جا رہا ہو لیکن آہستہ آہستہ عادت پڑ جاتی ہے اور بڑے سے بڑا وقت بھی ٹل جاتا ہے بڑے سے بڑا وقت ٹل گیا لیکن پھر ایک دن فیاض ریلوے سٹیشن پر دکھائی دیا کسی کو لینے آیا تھا پھر اس نے مجھے دیکھا میرے بدن پر کلی کی وردی دیکھ کر وہ حیران رہ گیا تھا پھر وہ مسکرا کر بولا تو نوکری کر لی تم نے کیوں کیا ہوا میں مسکرا کر بولا میں تو تمہیں پہچان ہی نہیں سکا تھا اس میں تو میرا کوئی قصود نہیں ہے ہو سکتا ہے تمہاری آنکھیں خراب ہو چشمہ لگوالو نہیں یہ بات نہیں ہے مگر مل جاتا ہے کچھ کلی کی نوکری میں اس دن تم نے مجھے زلیل کیا تھا اور کہا تھا کہ میرا بدن حرام خور ہو جائے گا بس سمجھ لو اس دن سے دل کو لگ گئی بات میں نے سوچا کچھ نہ کچھ تو کر ہی لوں بڑا اچھا کیا بھئیہ کہو ریلوے سٹیشن کیسے آئے ہو حفیظ خان کے ساتھ آئے ہو کون حفیظ خان ارے ڈرائیور ہے کوئی کام تھا ہاں مالک کے کچھ مہمان آ رہے ہیں تھوڑی دیر کے بعد وہ ٹرین آنے والی ہے نا اس سے آئیں گے وہ بس انہیں لینے کے لیے مالک نے ڈرائیور کے ساتھ بھیجا ہے اچھا اچھا تو تم اس دن کے بعد سے آئے ہی نہیں لو کیا آتا یار تم نے خبری ایسی دردناک سنا دی تھی آج تک پتہ نہیں چل سکا بھئیہ پولیس سر مار مار کر مر گئی خیر طاہر علی صاحب نے ہم سب کی زمانت دے دی تھی انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ ان کا کوئی بھی ملازم ایسا نہیں ہے جس پر کسی طرح کا شبہ کیا جا سکے لڑکے کے گھر والے بھی شریف آدمی تھے مگر بعد نہ ان کی سمجھ میں آئی ہے اور نہ کسی اور کی اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا ہوا تھا مگر ایسی موت نہ کبھی دیکھی نہ سنی کچھ پتہ نہیں جل سکا کہ بیچاری کو کس نے مار ڈالا اور کس نے اس کا خون چوسا فیاض میں تم سے پھر وہی سوال کروں گا جو شاید اس دن کیا تھا کونسا سوال اس رات حویلی میں کوئی نیا مہمان آیا تھا ایسا نیا مہمان جو پرانی حویلی میں اترا ہو پرانی حویلی میں اترا ہو ہاں پرانی حویلی بھی کوئی اترنے کی جگہ ہے یار اور اگر کوئی مہمان آئے گا بھی تو پرانی حویلی میں اترے گا کیوں بیسے میرا خیال ہے کوئی مہمان نہیں آیا یہ بات تو مجھے اچھی طرح ملوم ہے مگر تم نے یہ سوال کیوں کیا بس یوں ہی دل چاہا تو پوچھ لیا میں نے جواب دیا اور فیاض عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا پھر بولا خیر یہ اتنی معمولی بات تو نہیں ہے یقیناً اس کے پیچھے کوئی اہم بات ضرور ہے نہیں فیاض ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ دیکھو شاید ریل آ رہی ہے میں نے کہا اور فیاض سب کچھ چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو گیا دور سے کالے رنگ کا انجن چلا رہا تھا اور کلی آہستہ آہستہ اپنی اپنی جگہوں پر پہنچ رہے تھے ہمارے درمیان ڈبے تے تھے اور مجھے بو کی نمبر گیانہ پر پہنچنا تھا بارال ہم آہستہ آہستہ اپنی منزل کی جانب پڑھنے لگے اور ٹرین اپنی منزل کی جانب دوستو یہ کہانی ابھی جاری ہے اس کا اگلہ حصہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کیجئے جس کا لنک اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے اور ہمارے چینل ہیدر وائس 2.0 کو سبسکرائب ضرور کیجئے شکریہ